اللہ الرحمن الرحیم زکاة اسلام کا ایک اہم رکن ہے اسلام مکمل ہوتا ہے پانچ رکن پر کلمہ طیبہ کا اقرار نماز روزہ حج اور زکاة ان میں سے کوئی ایک رکن بھی ادا نہ ہو تو اسلام تکمیل مکمل نہیں ہوتی حضرت ابو عیوب فرماتے ہیں کہ ایک صاحب حضورﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں حضورﷺ نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو اس کا کوئی شریک نہ کرو نماز قائم کرو زکاة ادا کرو اور صلح رحمی کرتے رو ایک اور حدیث ہے کہ ایک عربی نے حضورﷺ سے سوال کیا کہ آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو فرض نماز کا اعتمام کرو فرض زکاة عطا کرو رمضان کے روزے رکھو نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص دین کام کر لے اس کو ایمان کا مزہ آ جائے گا صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور یہ اچھی طرح جان لے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں زکاة کو ہر سال خوشدلی سے ادا کرے اس زکاة میں اس کے تمام مال و ازباب شامل ہے چاہے وہ زیورات کی صورت میں ہو چاہے وہ جائدات کی صورت میں ہو چاہے وہ بینک بیلنس کی صورت میں ہو یا چاہے وہ جانوروں کی صورت میں ہو زکاة ادا کرنے میں اس بات کا خیال رکھے کہ نہ بہترین قسم کی زکاة ہو نہ ہی بہت گھٹیا قسم کی زکاة ہو یعنی اگر آپ کے پاس مال مویشی ہے تو نہ ہی بہت گھٹیا قسم کا مال مویشی درکار ہے نہ ہی بہت گھٹیا قسم کا مال مویشی درمیانہ مال مویشی درکار ہے اسی طرح جب آپ زکاة ادا کرتے ہیں اپنی جائدات کا تو اس جائدات کی جو ویلیو ہے اس کے حساب سے آپ کو زکاة دینی پڑتی ہے ایک حدیث میں ہے حضور عقب صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ اپنے مال کی زکاة ادا کیا کرو کہ یہ تمہارے پاک ہونے کا ذریعہ ہے ایک اور حدیث میں ہے زکاة ادا کیا کرو کہ وہ پاک کرنے والی ہے اللہ تعالیٰ تم کو اس کے ذریعے نجات ادا کرے گا پاک صاف کرے گا ایک اور حدیث میں ہے کہ اپنے مال کی زکاة کے ذریعے گندگی دور کیا کرو اور اسے محفوظ بناو اپنے بیماروں کو صدقہ دیا کرو کیونکہ صدقہ مریضوں کی دوا ہے اور بلاوں کے لئے دعاوں کو تیار کرو ایک اور حدیث میں ہے زکاة کے ذریعے سے اپنے مال کو محفوظ بناو اپنے بیماروں کو صدقہ دو بلاوں کے زوال کے لئے دعا اور آجسی سے مدد چاہو اس کے بعد حضور عقب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بالا میں مال جمع رکھنے کے جواز کی دوسری دلیل ارشاد فرمائی میراز کا حکم تو اسی وجہ سے ہے کہ مال رکھنا جائز ہے اگل مال رکھنا جائز نہ ہو تو پھر تقسیم میراز کس چیز کی ہوگی اس کے بعد حضور عقب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر تنبیہ فرمائی کہ جائز ہو جائز ہونا عمر آخری ہے لیکن خزانوں میں رکھنے کی چیز نہیں بلکہ اس کو تو خرچ ہی کر دینا چاہیے محفوظ رکھنے کے لیے جو چیز ہے وہ ہے نیک بیوی بعض صحابہ اکرام نے عرص کیا یا رسول اللہ اگر یہ معلوم ہو جاتا کہ خزانے کے طور پر کیا چیز حفاظت سے رکھنے کی ہے حضور عقب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین چیز وہ زبان ہے جو ذکر کرنے والی ہو وہ دل ہے جو شکر گزار ہو وہ بیوی ہے جو نیک ہو دین کے کاموں میں مدد کرنے والی ہو ایک اور حدیث میں ہے کہ جب آیت شریفہ نازل ہوئی تو حضور عقب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونے چاندی کا ناس ہو کیسی بری چیز ہے تین مرتبہ حضور عقب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا اس پر بعض صحابہ نے دریافت کیا خزانے کے طور پر قابل حفاظت کیا چیز ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے زبان ذکر کرنے والی ہو دل اللہ سے ڈرنے والا ہو نیک بیوی جو دین کے کاموں میں مددگار و معاوین ثابت ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے زکاة اسلام کا بہت بڑا مضبوط پل ہے جیسا کہ مضبوط پل ذریعہ اور سہولت کا سبب ہوتا ہے کسی جگہ جانے کا اسی طرح زکاة ذریعہ ہے اور راستہ ہے اسلام کی حقیقت تک سہولت سے پہنچنے کا یا اللہ جلہ و شہنو کے آلہ دربار تک پہنچنے کا عبدالعزیز بن عمر حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پوتے فرماتے ہیں کہ نماز تجھے آدھے رستے تک پہنچا دے گی روزہ بادشاہ کے دروازے تک پہنچا دے گا اور صدقہ تجھے بادشاہ کے پاس پہنچا دے گا بعض روایت میں یہ مضبون اس طرح سے آیا ہے کہ جب تو مال کی زکاة ادا کرے گا تو تو نے اس مال کو شر سے بچا لیا یعنی مال بہبود سے شر کا سبب ہوتا ہے لیکن اس کی زکاة اگر اتمام سے ادا ہوتی رہے تو اس کے شر سے حفاظت رہتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد پاک ہے جو شخص مال کی زکاة ادا کرے گا تو اس کا مال شر سے محفوظ رہے گا اب تک کے لئے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ